جو بات دعا سے بن نہ سکے وہ بات دعا سے ہوتی ہے جب کامل مرشد ملتا ہے پھر بہت خدا سے ہوتی ہے نمشکار اداب سسری کا دوستو سب سے پہلے میں آپ کا سوال کرتا ہوں ہماری یوٹیوب چینل پہ پچھلے ٹاپک کے بارے میں اگر بات کروں تو آپ نے یوٹیوب پہ ہماری ویڈیو دیکھی ہے جس میں ہم نے نات کے بارے میں بات کیا ساؤنڈ کیا ہوتی ہے آواز کیا ہوتی ہے اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں بہت سے لوگوں نے فارم بھرا اور مجھے بہت اچھا لگا کہ انہوں نے اپنا ڈیپلائی کیا ہے اس کے اوپر تھینکیو سو مچ اس کے لیے آگے جلتے ہیں ہمارا آج کا ٹاپک ہے سنگیت کیا ہے what is music اگر ہم بھارتی شاستے سنگیت میں پندیش شارنگ دیو جی دورا لکھا گیا گراند جس میں انہوں نے یہ سکر کیا ہے کہ گائن وادن اور نرٹ ہے ان تینوں کے سمیل کو ہم سنگیت کہتے ہیں یعنی گانا بجانا اور نرٹ ہے ان تینوں کلاو کا میل سنگیت کہلاتا ہے سنگیت is a combination of گائن وادن اور نرٹ ہے پندیش شارنگ دیو جی نے ایک اور بات یہاں پہ ذکر کی ہے کہ گائن کے ادھین وادن آتا ہے اور وادن کے ادھین نرٹ ہے اور یہ بلکل پریکٹیکلی بات اگر ہم دیکھیں تو یہ بلکل صحیح بات ہے کہ گائن کے ادھین وادن ہے اور وادن کے ادھین نرٹ ہے اور جب ہم انڈین کلاسیکل میوزک کی بات کرتے ہیں تو میں یہاں پہ ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے انڈیا میں دو طرح کا میوزک جو ایٹ پریزنٹ آج کے ٹائم میں پر چل لیتا ہے وہ ہے نورد انڈین میوزک اور ساؤتھ انڈین میوزک جس کو ہم نورد انڈین میوزک کو ہم ہندوستانی سنگیت کہتے ہیں اور ساؤتھ انڈین میوزک کو ہم کرناٹک پدھتی سنگیت کہتے ہیں یا کرناٹکی سنگیت بھی کہتے ہیں ایک بات یہاں پہ یہ کہنا میرے لئے ضروری ہے کہ تھرٹین آف سینچوری تیرہویں شتابڈی تک بھارت میں ایک ہی طرح کا سسٹم میوزک کا جو پرچندی تھا اس کے بعد جب مغلوں کا آواہن ہوا یہاں پہ مغل سامراجہ آنا شروع ہوا اس کے بعد یہاں پہ نورتھ اور ساؤتھ کا جو میوزک ہے دھیرے دھیرے چیج ہوتا گیا لیکن ہم اس سے پہلے کی بات کریں تو ایک ہی طرح کا میوزک ہمارے بھارت میں پر چل لیتا اور میں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا آج کا ٹاپی تیر ہو گیا ہو جاتے جاتے دوستو ہمارے چینل کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہمارا پیار اسی طرح بنا رہے اور ہم اور بھی محنت کر کے آپ کے سامنے اچھے سی چیزیں لکھیں دھنے والد موسیقی